اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری و احلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلی القرآن ربی قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و زہاب حمی و غمی رواہ احمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت دعا ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہم اجعل اے اللہ تو بنا دے القرآن اس قرآن کو ربی قلبی میرے دل کی بہار و نور صدری اور میرے سینے کا نور و جلاء حزنی اور میری مصیبت دور کرنے و زہاب حمی و غمی اور میرا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ وہ خوبصورت دعا ہے نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ واقعی قرآن جو ہے وہ ہمارے دل کی بہار بن جائے اور ہمارے سینے کا نور بن جائے اور ہمارے اور ہماری مصیبت دور کرنے کا ذریعہ بن جائے اور ہمارے جو غم ہیں اور جو ہمارے رنج ہیں ہماری فکریں ہیں ان کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دعا کو ہماری دعاوں میں شامل فرما دے اور جو کچھ آپ سے دعا مانگیا ہے اس میں وہ ہمیں بھی عطا فرمائے سوت الحدید کی آیت نمبر تیرہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اس آیت کو ہم چار حصوں میں تقسیم کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہر حصے کو گرامیٹیکلی دیکھیں گے آیت نمبر تیرہ کا پہلا حصہ بورٹ پہ آپ کے سامنے موجود ہے جو پچھلی آیت کے حوالے سے اگر ہم ذہن میں تازہ کریں تو ہماری پچھلی آیت اسی لفظ سے شروع ہو رہی تھی یومہ تر المؤمنین والمؤمنات یسعانورہم بین ایدیہم و بی ایمانہم اس وقت ہم نے اس یومہ کا جو ہے وہ اذکر کا مفہول بنایا تھا اس یومہ کو ہم اسی یومہ سے بدل مان لیتے ہیں یعنی یہ بھی اسی یومہ کا بدل ہے آگے آ رہا ہے یکولو المنافقون والمنافقاتو یکولو آپ کو پتہ ہے کہ کالا یکولو بہت دفعہ یہ فعل ہم نے یہاں پر پریکٹس کیا ہے یہاں پر اس جملے کو سمجھنے کے لیے اور آگے اس کا جو حصہ آئے گا اس آیت کا حصہ اس کو صحیح طریقے سمجھنے کے لیے مناسب ہی ہوگا کہ ہم یہاں سب سے پہلے کالا کی ترکیب جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ کالا کی ترکیب جو ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے کالا پہلی بات نوٹ کریں اس کے حوالے سے کہ کالا فعل متعددی ہے اور فعل متعددی کسے کہتے ہیں وہ فعل جس کا مفہول ہوتا ہے تو فعل کالا کا بھی مفہول ہوگا میں کہتا ہوں کالا زیدن ایک جملہ ہے کالا زیدن زید نے کہا اب زید نے کیا کہا انا طالبم مجتہدن میں ایک مہنتی طالب علمو تو کالا فعل ترکیب اس کو سمجھ لیں انشاءاللہ ترکیب سمجھ میں آجے گی تو آگے بھی انشاءاللہ جہاں کہیں بھی کالا یا اس کے مشتقات آئیں گے تو اس وقت آپ کو یہ لیے اس بات کو سمجھ دیا مشکل نہیں ہوگا کالا فعل زیدن فائل ہو گیا فائل کیوں کہہ رہے ہیں ہم اسے اس لیے کہ یہ حالت رفع میں ہے کالا زیدن زید نے کہا اب زید نے کیا کہا انا مبتدہ طالبن موصوف مجتہدن صفت موصوف اور صفت مل کر خبر مبتدہ اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بنا کالا کے لیے مفہول تو کالا کا مفہول یہ ہے یعنی کالا کا مفہول کونسا ہوگا وہ بات ہوگی وہ جملہ ہوگا جو کہا جائے گا اور یہ جملہ جو ہے یہ مکولہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور مکولہ جو ہے یہ جیسے کہ بھی آپ کے سامنے آئے یہ جملہ ہوتا ہے اور جملہ آپ کو بتایا دو طرح کا ہوتا ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ تو یہ جو مکولہ ہوگا یہ جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فیلیہ ہوگا اس جملے میں آپ کا مکولہ یعنی مفہول جو ہے وہ جملہ اسمیہ بن کر آیا تو کالا فیل اپنے فائل اور مفہول سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوگیا تو یہ اس کی ترقیب ہے اچھا کالا کے ساتھ لام کا سلہ استعمال ہوتا ہے اب لام کا سلہ کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جس سے کہا جائے یعنی جس سے کہا جائے وہ لام کی پریپوزیشن کے ساتھ یعنی لام کے سلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مثلا میں کہتا ہوں کہ میں نے زید سے کہا تو اس کے عربی کیا ہوگی کلتو لی زیدن کلتو لی زیدن اور کیا کہا وہ آگے اس کا مفہول ہوگا کلیر میں نے تجھ سے کہا کلتو لکا جس سے کہا جائے اس کے ساتھ یعنی لام کا سلہ جو ہے وہ استعمال ہوگا اسی طرح اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ زید نے مجھ سے کہا تو اس کے عربی کیا ہوگی قال زیدن لی یا قال لی زیدن ٹھیک ہے یہ بات اچھی طرح جو ہے وہ سمجھ لیں تو پھر اس صورت میں ترکیب جو ہے وہ کس طریقے سے ہم کریں گے ایک جملہ اس طرح کا بھی میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں مثلا میں کہتا ہوں قال لی زیدن زید نے مجھ سے کہا کیا کہا تالب زکیون زید نے مجھ سے کہا کیا کہا کہ تم ایک ذہین تالب المو اب کالا فیل لام حرف جر یا یا متقلم ٹھیک یہ کیوں کونسی والی حالت میں استعمال ہوئے حالت جر ٹھیک ہے یہ جار اور مجرور مل کر یہ متعلق ہو گئے کالا فیل کے یہ کالا فیل کے متعلق ہو گئے زیدن فائل ہو گیا انتا طالب زکیون انتا مبتدہ طالب اسی جملے کی پیٹرن پہ دیکھ لیں موصوف اور زکیون اس کی صفت موصوف صفت مل کر خبر بن گئے انتا کے لئے مبتدہ اور خبر مل کر جملہ اسمیاں ہو کر یہ مفہول بن گئے کس کے لئے کالا کے لئے تو کالا فیل اپنے فائل مفہول اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو گیا تو یہ ترکیب جو ہے وہ اچھی طرح اس کو سمجھ لیں بڑکہ ایک بڑا خوبصورت جملہ جو ہے وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے ایک جگہ میں نے اسے پڑھا تھا میں آپ سے بھی ترخواست کروں گا کہ اس جملے خاص طور پر اس کی ترکیب اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری پرانی باتیں بھی یاد آ جائیں گی اور کلیر ہو جائے گا سب کچھ انشاءاللہ کالا رجلن یدربو زیدن کوئی مفہوم اس کا کوئی سمجھ میں آ رہا ہے اس کی ترکیب اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ دلہ دیکھیں مفہوم بھی آپ کے سامنے کیسے کھل کے کلیر ہوگا یعنی ترکیب کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ ترجمہ میں بہت مدد دیتی ہے کالا فیل رجلن اس کا فائل بن رہا ہے اس کے بعد آ رہا ہے یدربو زیدن یدربو غربہ یدربو فیل بہ فائل ٹھیک ہے فیل بہ فائل زیدن مفہول فیل اپنے فائل اور مفہول سے مل کر جملہ فیلیا اب دیکھیں جملہ فیلیا کس کے بعد ہے رجلون کے بعد اور رجلون کیا ہے فائل نکرہ رجلون ہے نکرہ اور نکرہ کے بعد ہم نے ثابتہ پڑھا ہے نکرہ کے بعد اگر جملہ آجائے یا جار مجرور آجائے تو وہ اس کے لئے کیا بنتے ہیں عام طور پر کس کے لئے کیا بنتے ہیں نکرہ کے بعد جملہ آجائے یا جار مجرور آجائے تو اس کے لئے کیا بنتے ہیں نکرہ کے بعد صفت بن کر استعمال ہوتے ہیں معارفہ کے بعد جب جملہ آجائے یا جار مجرور آجائے تو وہ اس کے لئے حال بنتے ہیں لیکن نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آجائے تو وہ اس کے لئے صفت بن کر استعمال ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ یدربو زیدن یہ رجلن کی صفت بن کر آ رہا ہے تو اب اس کی ترقیب دوبارہ دیکھیں کالا فیل رجلن موصوف یدربو فیل پلس فائل زیدن مفہول فیل اپنے فائل اور مفہول سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر رجلن کے لئے صفت اب جملے کو آپ صفت بنا رہے ہیں جملے کو صفت بنا رہے ہیں تو آیت ضروری ہے اس میں ہونا اب اس میں آیت کون ہے یدربو میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ آیت ہے جو رجل کی طرف جا رہی ہے جملے کو جب بھی آپ جوڑیں گے تو اس آیت کو آپ نے ضرور پہچاننا ہے اب موصوف اور صفت مل کر یہ فائل ہو گئے کلیر ہو گیا اب آگے دیکھیں کہ انا ابوہو انا مبتدہ ابو مضاف فاز امیر مجرور مضاف 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 مل کر خبر بن گئی مبتدہ اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر مفہول کالا کے لئے کالا فیل اپنے فائل اور مفہول سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا تو یہ بڑی خوبصورت جملہ آپ کے سامنے ہے اب اس کا دیکھیں ترجمہ کیا کریں گا کالا کہا رجلن ایسے آدمی نے جب بھی نکرا کا ترجمہ کرنا ہے کیسے کرنا ہے ایسا لفظ ہے کہا ایک ایسے آدمی نے جو زید کو مار رہا تھا اس نے کیا کہا انا ابو ہوں میں اس کا باپ ہوں میں اس وجہ سے اسے مار رہا ہوں کہ میں اس کا باپ ہوں تو بہت خوبصورت جملہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس سارا آپ کے سامنے جو ہے وہ ترقیب آ جائے گی اب ہم آیت کی طرف چلتے ہیں کالا کی حوالے سے جو باتیں ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کالا فیل اس کا بھی مفہول آتا ہے اور وہ جو جملہ ہوتا ہے جو کال ہوتا ہے وہ اصل میں مفہول ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ جملہ جسے ہم مقولہ کہتے ہیں وہ جملہ اس میں ابھی ہو سکتا ہے اور جملہ فیلی ابھی ہو سکتا ہے اب یہاں پر ہم نے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہم نے اس آیت میں بھی دیکھنی ہے اپلیکیشن جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور ایک بات اور کالا کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائیے کہ جس سے جو بات کہی جاتی ہے یعنی جس سے کہا جائے گا وہ لام کے سلے کے ساتھ یعنی لام کی پرپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا اب یہی ساری باتیں ہم نے آیت کے اس حصے میں جو ہے وہ رکھنی ہے یکولو فیل المنافکونہ فائل حالہ طرف ہے یعنی نون فاقاف مادہ نافکا ینافکو باب مفالہ سے آتا ہے منافکتن یا نفاکن اس سے پھر اسم الفائل کیا بنے گا منافکن اور منافکن کی جمع کہے گی منافکونہ المنافکونہ یعنی یکولو المنافکونہ اس کے بعد آگے حرف اطفہ رہے اور آگے المنافکاتو منافکن کی مونس منافکتن اور منافکتن کی جمع منافکاتن اور علیہ فلام داخل ہوا تو المنافکاتو یکولو فیل المنافکونہ فائل لیکن حرف اطفہ رہا ہے تو ہم اسے ماتوف علیہ بنا لیتے ہیں پہلے واو حرف اطف المنافکاتو ماتوف ماتوفنہ اور ماتوف یہ مل کر اب یکولو کے لیے فائل بن گئے کلیر ہوگی بات یہاں تک یعنی یوم یکولو المنافکونہ بل منافکاتو جس دن منافک مرد اور منافک عورتیں کہیں گی آگے دیکھیں لِلَّذِينَ آمَنُو لام لام کس پہ داخل ہوتا ہے جس سے کہا جائے ٹھیک ہے کس سے کہیں گی اللَّذِينَ آمَنُو سَ اللَّذِينَ اسم الموصول اور جب اسم الموصول آئے گا تو آگے سلہ سلہ جملہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یا شبو جملہ ہوتا ہے عام طور پر جملہ ہی ہوتا ہے شبو جملہ بھی حصل میں ہم اسے جملے کی صورت دے دیتے ہیں اللَّذِينَ اسم الموصول آمَنُو بہت دفعہ یہ فعل ہم کر چکے ہیں آمَنُو اس میں فائل ہم ٹھیک ہے سمجھنے کے لئے ہم اور واو اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر صلہ بن گیا موصول کے لئے موصول اور صلہ مل کر مجرور اس لئے کہ لام جارہ آ رہا ہے اب یہ جار اور مجرور مل کر یہ مطالق ہوں گے یہ کولو فیل کے کلیر ہوگی نا بات اچھا اب اس میں دیکھیں جب بھی جملے کو آپ جوڑ رہے ہیں پیچھے تو وہ اس آیت کا اپنے خاص طور پر خیال رکھنا ہے وہ آیت کیا ہے اب اس میں آیت کیا ہے بتائیں اس جملہ فیلیا میں آمَنُو میں وہی جو ہم کی زمیر ہے وہ اللَّذِينَ یعنی جمع کی طرف ہی اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہے ماشاءاللہ یہ بھی کلیر ہو گیا اب آگے دیکھیں کیا کہیں گے انزرونا یہ آگے کول آ رہا ہے یعنی مفہول جو ہے وہ کالا کا آ رہا ہے تو کالا کی درقیب اگر آپ کو سمجھ میں آگی تو انشاءاللہ پوری آیت کا الالسز آپ کے لئے بڑا آسان ہو جائے گا انزرونا یہ انزرونا میں سے الگ پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ ملا کر پڑھوں گا میں سے تو آمَنُنزرونا لیکن جب میں الگ پڑھ رہا ہوں اسے تو انزرونا یہ اصل میں فعل امر ہے اور فعل امر کس سے ہے فعل سے یہ یہ نزرہ ینزرو نون زارہ مادہ باب نون نزرہ ینزرو اسے نزرہ ینزرو اور ان نظر کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا یہ ان نظر جو ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک دیکھنا اور دوسرے غور و فکر کرنا اور ابھی جو زبان میں کہا جاتا ہے نزرتہ تُو نے دیکھا فَلَمْ تَنْزُرْ کیا درجمہ کریں گے؟ لیکن غور نہیں کیا یعنی نزرہ کے معنی میں نے کیا بتایا ہے آپ کو دیکھنا بھی اور غور کرنا تو نزرتہ تُو نے دیکھا فَلَمْ تَنْزُرْ لیکن غور نہیں کیا قرآن مجید میں اسی طرح وہ الفاظ ہیں کہ اُنزُرُ مَازَافِسْسَمَاوَاتِ یعنی لفظی ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ دیکھو کہ آسمانوں میں اور زمین میں کیا ہے؟ یعنی مطلب ہے کہ غور کرو آسمانوں اور زمین میں کیا ہے؟ نزرتہ پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور جب یہ الہ کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے کسی کی طرف نظر ڈالنا کسی کی طرف ایک نظر ڈالنا اور جب نزرتہ پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی جویں وہ غور و فکر کرنا کے آتے ہیں نزرتہ انتظرتہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے ابھی زبان میں انتظرتہ آپ کو بتا ہے بابے افتیال ہے انتظرتہ ینتظر انتظارن انتظار کرنا یعنی اس کے ایک معنی انتظار کرنا بھی ہے یعنی نزرتو میں نے دیکھا اور انتظرتو میں نے انتظار کیا ان دونوں کے ایک ہی معنی ہے یہ نزرتو اور انتظرتو دونوں کے ایک ہی معنی ہوں گے کہ میں نے انتظار کیا اچھا یہ نونزا را جو ہے یہ جب بابے فال میں آتا ہے انزرہ تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں محلت دینا اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں محلت دینا وہ جو الفاظ ہیں ابلیس نے کہا تھا کہ جب آدم کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا اللہ تعالی نے مہا سے اسے نکال دیا تو اس نے کہا تھا کہ انزرنی مجھے محلت دے الہ یومی یبعصون اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالی نے فرمایا انکا من المنظرین تجھے محلت دی جاتی ہے یعنی تو محلت دیے جانے والوں میں سے یعنی اسم المفہول تو محلت دیے جانے والوں میں سے ہے تو یہ دیکھیں نظرہ کے حوالے سے بہت ساری آپ کے سامنے جو ہیں وہ معلومات آگئیں اب یہاں پر نظرہ ینزرو معنی بھی آپ کے سامنے آگئے تو اب اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا فیل عمر کیا بنے گا انزر اور جماع کا سیخہ کیا بنے گا انزورو 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 اگر وہی لفظی ترجمہ کریں تم دیکھو نہ ہمیں ٹھیک ہے اور اگر ترجمہ انتظار کرنا کے حوالے سے کریں تو کیا درجمہ بنے گا انزورو تم انتظار کرو نہ ہمارا انزورو نہ تم ہمارا انتظار کرو اصلا میں کہانی پوری ذہن میں لائیں نا وہ کہانی کیا ہے پچھلی آیت کے ساتھ جوڑیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی وہ جو الفاظ تھے کہ یوم تر المؤمنین بل مؤمنات یسع نورہم بین ایدیہم یعنی جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اس حال میں کہ ان کا نور ان کے سامنے ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور انہیں کہا کہ جائے گا بشراکم اليومہ آج تمہارے لئے خوشخبری ہے کس کی جناتن ایسے باغات کی کہ تجریم انتحتی الانہار پھر کے نیچے نہریں بہتی ہوگی اب یہ اصل میں قیامت کے دن وہ نقشہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جو چھلنییں مختلف چھلنییں لگیں گی یعنی کافر تو پہلے ہی جو ہے وہ پہلی چھلنی سے ہی نکل جائیں گے ختم ہو جائیں گے ظاہر ان کے پاس تو ایمان ہی نہیں تھا لیکن منافقین جو ہیں یہ زبان سے تو اقلار کرنے والے تھے دل سے نہیں مانتے تھے تو یہ پہل مومنین کے ساتھ جو ہے وہ کچھ دور ہوں گے اب جو منافقین ہوں گے ان کے پاس نور نہیں ہوگا اب وہ راستہ نہیں پائیں گے تو پھر وہ منافق کہیں گے ایمان والوں سے کیا کہیں گے ان ضرور نہ ہمیں دیکھو یعنی اگر ہمیں دیکھو درجمہ کریں تو کیا مطلب ہے یعنی وہ جو تمہاری تم ہمیں ہماری طرف دیکھو تمہارے جو نور سے چہرے چمک رہے ہیں اس روشنی میں ہم بھی راستہ دیکھ لیں یا انتظار کرنے کا مفہوم لیا جائے تو کیا درجمہ بنے گا ہمارا انتظار کرو یعنی ہمارا انتظار کرو ٹھہرو ہمیں بھی ساتھ لے لو کیونکہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے اُنزرونہ نَكْتَ بِسْ مِنْ نُورِكُمْ اب یہ نَكْتَ بِسْ اس تھیل کو ذرا دیکھیں مَادَ کہا جی کاف باسین کابس عربی زبان میں کہا جاتا ہے چنگاری کو اور اس مادے کو کاف باسین مادے کو ہم اگر باب افتیال میں ڈالیں تو بن جائے گا اکتبسہ اکتبسہ یکتبسو اکتباسن اکتباس ہم استعمال کرتے ہیں اکتباس کسے کہتے ہیں یعنی وہ جو ہم کوٹ کرتے ہیں کوئی کوٹیشن کوٹ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ اکتباس ہے اصل میں یہ کیا تھا کابس چنگاری کو کہتے ہیں پچھلے دور میں جب بھی کسی کو آگ جلانی ہوتی تھی اپنا چولا جلانا ہوتا تھا تو اس کے لیے پھر وہ چولا جلانے کے لیے کسی کی جلتی ہوئی آگ میں سے کوئی انگارہ جو ہے وہ لے کے آتا تھا اس سے اپنی آگ جو ہے وہ روشن کر لیتا تھا اپنا چولا جو ہے جلا لیتا تھا یعنی اب اس سے مقصد کیا تھا اس سے فائدہ اٹھانا مستفید ہونا تو اکتباس ہم بھی کہتے ہیں فلان کا اکتباس ہے یعنی ہم اس کی کوٹیشن جو ہے کوڈ کرتے ہیں کہ فلان کا جو ہے یہ کول ہے تو اب اصل کیا بنتا ہے اب یہ کیا ہے نکتبس یعنی نکتبس مزارے کی کون سی شکل ہے اخف شکل ہے اور مزارے اخف کب ہوتا ہے یعنی جس طرح مزارے خفیف ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا اور پھر اگر وہ وجہ نہیں ملتی تو پھر ہم نے ڈھونڈا تھا پہشی دفعہ تفصیل سے بات ہوئی ہے تو اب یہاں پر مزارے کو اخف کرنے والے حروف ہوتے ہیں وہ کون کون سی حروف ہیں ذرا زہر میں تازہ کرے لم لم ایک لمہ دو یعنی ہم کہتے ہیں لم یدخل وہ داخل ہی نہیں ہوا لم ما یدخل وہ ابھی تک داخل نہیں ہوا اس کے بعد پھر ان شرطیاں ہم نے پڑھا تھا یا پھر کلمات شرط کے لئے جو کلمات استعمال ہوتے ہیں وہ مزارے کو اخف کرتے ہیں لائے نہیں لائے نہیں جو ہے وہ مزارے کو اخف کرتے ہیں فیل عمر میں آپ دیکھیں گے کہ فیل مزارے جو ہے وہ اخف ہو کے استعمال ہوتے ہیں اب یہاں پر نکتہ بس کہ اخف ہونے کی کیا وجہ ہے بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آرہی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آرہی مزارے کو اخف کرنے والا ایک حرف لام عمر اسے بھی ذہن میں لے آئے اب ایسی صورت میں یہاں پر وہ ان جو ہے اس کو محضوف مانا جاتا ہے یعنی ان شرطیاں اس کو محضوف مانا جاتا ہے اب یہ بلکل وہی جو پچھلی والی کہانی ہم نے پڑھی تھی کہ وہ جو چھے صورتیں ہم نے دیکھی تھی کہ ان چھے صورتوں میں یعنی چھے جملوں کے جواب میں مزارے جو ہے خفیف ہو کے آتا ہے اگر اسے پہلے فا لگا ہو یہ ہم نے پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں تفصیل سے اب تقریباً وہی صورتیں ساری آپ نوڈ کر لیں اگر فا نہیں ہے تو مزارے جو ہے وہ احف ہو کر استعمال ہوگا یعنی یہاں پر وہ ان شرطیاں جو ہے محضوف ہیں ان ضرورنا تم ہمارا انتظار کرو یعنی اگر تم ہمارا انتظار کرو گے یعنی ان شرطیاں اور وہ جو جملہ شرطیاں وہ محضوف دونوں اور پھر اس سیاکوں سے باق سے وہ جملہ شرطیاں جو ہے محضوف نکالا جاتا ہے یعنی ان اگر کیا ترجمہ کریں گے یعنی کیا جو عربی کریں گے کہ اگر تم ہمارا انتظار کرو گے کیا عربی بنے گی اس کی جی انتظارا ینتظرو ان تنتظرو نا اگر تم ہمارا انتظار کرو گے یہ سارا محضوف ہم مانیں گے تو نکتبس ہم فائدہ حاصل کریں گے من نورکم تمہارے نور سے تو اکتباسہ میں نے آپ کو بتایا یعنی مستفید ہونا عربی زبان میں یعنی کہا جاتا ہے کہ من کے ساتھ جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی پھر جو ہیں وہ مستفید ہونا ان معنی میں یہ آئے گا جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار کرو ہم تمہارے نور سے مستفید ہو جائیں اب ترکیب پورا جملہ آپ اس کو جوڑ لیں کہ کولو فیل المنافقون والمنافقاتو فائل لِلَّذِينَ آمَنُو مطالق فیل انزرونا نکتبس من نورکم پورا جملہ یہ جو ہے یہ آپ کا مفہول بن گیا تو فیل اپنے فائل مفہول اور مطالق سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر یومہ کے لیے مضافل ہے کیونکہ یہ یومہ جو ہے مضاف بن کر آرہا ہے ٹھیک ہوگی نا اور مضاف اور مضافل ہے پھر یہ ہم اسے بدل ہم نے قرار دیا پچھلے یومہ کا اب یہ من نوری کم جو ہے اس کی ترقیب سمپل ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے من اب کا حرفیں جا رہا ہے نور مضاف کم مضافل ہے مضاف مضافل ہے مل کر مجرور اور جاران مجرور مل کر مطالق ہو گئے نکتبس فیل کے قیلر جیو وراء اکم فل تمسو نورا قیلہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مجھول ہے اصل میں کیا تھا آپ کا مادہ قاب اور اولام ہے تو فوئیلہ کے وزن پہ آپ کو بتا ہے یہ آتا ہے تو یہ کیا بن جائے گا کوئیلہ اب یہ کوئیلہ سے کیلہ کیسے بنا ایک اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ اس واؤ کی حرف علت کی حرکت جو ہے پیچھے قاف کو دی جاتی ہے حرکت پیچھے دی اب واؤ کی زیر کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے لہٰذا اس واؤ کو یہاں میں چینج کر دیا گیا اور یہ بن گیا قیلہ سمپل ایک اس کی لغت آپ کہلیں اس میں حرکت واؤ کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرنے کی زود نہیں پیش آتی بلکہ اس واؤ کو ساکن کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ واؤ پر آپ کو پتا ہے کہ زمہ اور کسرہ جو ہے وہ سکیل ہوتے ہیں اگر ہم اس کو ساکن کر دیں تو یہ بن جاتا ہے آپ کا قولہ تو یہ قولہ بھی استعمال ہوتا ہے قیلہ فیلم جھول آ گیا آگے آ رہا ہے ارجیو راجہ بھیرجیو لوٹنا اس سے فیلم عمر ارجیو باہد کا سیکھا اور ارجیو جمع کا سیکھا ارجیو تم لوٹ جاؤ وراء اکم اپنے پیچھے وراء کے معنی پیچھے کے بات کے عام طور پر آتے ہیں اور کبھی کبھی سامنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے قدام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے قیلر جیو وراء اکم کہا جائے گا دیکھیں بڑا خوبصور اس روپ ہے یعنی مومن نہیں کہیں گے اس کو مجھول رکھا گیا کہ کہا جائے گا اب کون کہے گا فرشتے کہیں گے یا کوئی آواز آئے گی کیا کہا جائے گا اب جب بھی فیل مجھول آئے گا تو آپ کو پتہ کیا آتا ہے اس کے بعد اس کا نائبل فائل آتا ہے اور نائبل فائل کون بنتا ہے کسی متعددی فیل سے ہی آپ مجھول بناتے ہیں یعنی فیل مجھول کس فیل کا بنتا ہے متعددی فیل گئی بنتا ہے کیوں بنتا ہے اس لئے کہ آپ فائل کو منشن نہیں کرتے اور اس مفول کو فائل کا سٹیٹس دے دیتے ہیں یہی ہے نا مجھول بنانے کا طریقہ اب اس مفول کو آپ نائبل فائل بنا رہے ہیں تو کالا میں مفول کون ہوتا ہے وہ جو کال ہے وہ مکولہ وہی ہے نا مفول اس کا لہٰذا اب یہ یہ جو مکولہ ہے یہ اس قیلہ کے لئے پورا جملہ جو ہے نائبل فائل بن کرائے گا بات دیکھیں سارے رولز وہی ہیں ایک کالا کی ترقیب اگر آپ کو اچھی طریقے سمجھ میں آگئے تو انشاءاللہ کالا آگے جہاں کہیں بھی استعمال ہوگا اس کا مفول اس کا مطالق اور پھر اگر اس کا مجھول فیل استعمال ہو رہا ہے تو ساری باتیں انشاءاللہ کلیر ہو جائیں گی یہاں پر دیکھیں ان سے کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے لوٹ جاؤ فا آتفہ اور ال تامیسو یعنی یہ ال تامیسو یہ ہم نے فا کو آتفہ بنایا تو اس کو ہم آتف کر رہے ہیں ارجیو پھر ٹھیک ہے اس پہ ہی آتف ہے اس کا مادہ ڈھونڈنے کوشش کریں کیا مادہ ہے جس کا اور باپ کون سے ہے لامیمسین مادہ ہے لامس لامیمسین اور باپ افتحال یعنی اب دیکھیں باپ افتحال سے ہی زیادہ سی گئے آپ کے سامنے آ رہے ہیں لامیمسین مادہ باپ افتحال میں آئے گا تو کیا بن جائے گا التمسا یلتمسو التمسا یلتمسو التماسن التماس کے معنی ہوتے ہیں طلب کرنا کیا کہا جائے گا ان سے کہ لوٹ جاؤ اپنے پیچھے اور فاہتفہ ہم نے ایک تجمہ کیا اور التمسو طلب کرو کیا طلب کرو نورن نور نور طلب کرو یعنی کیا پرادہ ہے یہاں سے یہ نور ملا ہے وہاں سے نور لے کے آؤ یعنی دو اس کے بارے میں جو ہے وہ آرہ ہمیں ملتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ نور جو ہے جہاں سے تقسیم ہو رہا تھا انہیں کہا جائے گا کہ جہاں سے تقسیم ہو رہا تھا وہاں سے جا کے نور لے کرو یا پھر مراد یہ ہے کہ یہ نور اصل میں کہاں سے کم آیا گیا ہے یہ تو دنیا سے لے کے آئے ہیں دنیا میں ایمان تھا عملے سالے کیے وہ نور ملا تو پیچھے لوٹ جاؤ یعنی دنیا میں واپس جاؤ اور وہاں سے یہ نور لے کرو اب اس کو بھی دیکھیں التمسو فیل فائل مفہول جملہ فیلیہ یہ ہو کر ماتوف اور یہ جملہ فیلیہ ماتوف لے یہ ماتوف انہ لے اور ماتوف مل کر یہ پھر کیلہ کے لئے نائب الفائل ہو گئے اس کے بعد آگے کچھ حصہ محظوف ہم مانیں گے فارجاؤ پس وہ لوٹیں گے جیسے وہ لوٹیں گے فَادُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ بَاب فَادُرِبَ یعنی جو ہم نے بات کیا ہے فَادُرِبَ بَيْنَهُمْ فَادُرِبَ بَيْنَهُمْ یہ دورِبَا آپ کو بتا ہے یہ بھی مجہول ہے ٹھیک ہے فیلم مجہول آ رہا ہے دورہ بھائی ادربو بنیادی مانا اس کے ہوتے ہیں مارنا اور پھر یہ مختلف مانا میں مختلف پیپوزیشن کے ساتھ اور مختلف مفہوم میں استعمال ہوتا ہے جیسے ہم ضرب المسل محاورے کے لئے استعمال کرتے ہیں ضرب المسل کسے کہتے ہیں یعنی کیسی مثال ہوتی ہے جس پہ غور کر کے انسان جو ہے وہ کسی بات کو سمجھ سکتا ہے اسی طرح عربی زبان میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے ضرب الخیمہ تھی ضرب الخیمہ یعنی خیمے کا لگانا خیمہ لگایا جاتا ہے کیسے لگایا جاتا ہے ظاہر بات ہے اس کے لئے اس کی امیخیں جو ہے وہ ٹھوکنی پڑتی ہیں اسے مارا جاتا ہے تو مارنے کا مفہوم جو ہے وہ لازمی ہر جگہ پر ملے گا تو یہ اصل میں اس میں سے ضرب الخیمہ تھی سے یہاں پر مراد ہے کہ ضربہ بینہ ہم اس کو پہلے کر لیں بینہ آپ کا ذرف اور مضاف یعنی مضافل ہے متعلق ہو گئے بسورن اب یہ سور جو ہے یہ دیوار کے لئے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے دیوار کے لئے ہمیں ایک لفظ جو ہم جانتے ہیں وہ کونسا ہے جدارن جدار جو ہے یہ پھر کسی بھی مکان کی یا یہ ہاتھے کی دیوار کو عربی زبان میں جدار کہا جاتا ہے جیسے وہ سورہ سورة القحف میں الفاظ ہیں وَأَمَّلْ جِدَارُ پس جو دیوار تھی وہ تو دو یتیم لڑکوں کی تھی یعنی وہ ان کے گھر کی دیوار تھی اس لئے وہ جدار کا لفظ ہے جبکہ سور کا لفظ جو دیوار کے لئے استعمال ہوتا ہے اس سے مراد کسی مکان کی دیوار نہیں بلکہ کسی قیلہ یا فصیل کی دیوار یعنی ایسی دیوار جیسے پھاند کر آنا مشکل ہو فَضُرِبَا بِسُورِنْ اب یہ جار اور مجرور یہ دوریبہ کے مطالق اور اصل میں یہی اس کا نائب الفائل ہے بَيْنَهُمُ ان کے درمیان پس ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی ایک دیوار چن دی جائے گی لَهُو بَابٌ لَام جارا ہاں زمیر مجرور جار مجرور سے جملہ شروع ہو رہا ہے آگے دیکھیں حالت رفع میں اس میں ہے تو جار مجرور شبو جملہ ہو کر خبر مقدم اور بابن مبتدہ موخر خبر مقدم مبتدہ موخر یعنی مبتدہ موخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ اب یہ جملہ اسمیہ دیکھیں ذرا غور کرنے کس کے بعد آ رہا ہے نکرہ کے بعد نکرہ کے بعد جملہ آ رہا ہے اور نکرہ کے بعد جب جملہ آتا ہے پھر دیکھیں آج کے سبق میں دوسری دفعہ بات آگی نکرہ کے بعد جب بھی جملہ آجے یا جار مجرور آجے تو اس کے لئے کیا بن کر آتا ہے صفت بن کر آتا ہے فَدُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسْسُورِنْ پس ان کے درمیان ایک ایسی دیوار حائل کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا بَاتِنُهُمْ فِيْهِرْ رَحْمَتُ وَزَاهِرُهُمْ مِنْ قِبَلِهِ الْعَزَابِ یہاں پر آیت مکمل ہوتی ہے بَاتِنُهُمْ بَاتِنُمْ مُزَافِ ہا زمیر مُزَافِلَا ہے یہ بھی ایک قیدہ اچھی طرح جو آپ یاد کر لیں کہ اسم کے بعد اگر زمیر آئے گی زمیر جو آپ کی اٹیج زمیر ہے تو وہ آپ کو مرقبِ زافی بنے گا اسم کے بعد جب بھی زمیر آئے گی دوسرے چارٹ میں سے تو وہ آپ کا مرقبِ زافی بنے گا بَاتِنُوْ ہُو اس کا بَاتِن لفظی درجمہ اسے ہم بنا لیں مبتدہ ٹھیک ہو گیا فِيْهِرْ رَحْمَتُ فِيْهِرْفِ جَرْ ہا زمیر مجرور ٹھیک ہے جار مجرور مل کر آگے دیکھیں حالتِ رفع میں اسم ہے تو شبو جملہ خبر مقدم بار بار باتیں وہی بار بار وہی باتیں آ رہی ہیں خبر مقدم اَرْ رَحْمَتُ مُبْتَوْ مُبْتَوْ مُؤْخَرْ ٹھیک ہے مُبْتَوْ مُؤْخَرْ اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہو کر بَاتِنُوْ ہُو کے لیے خبر کلیر ہو کر یہ جملہ اسمیاں اس طرح بن گئے ترجمہ کرے ہیں اس کا بَاتِنُوْ ہُو اس کا بَاتِن فِيْهِ رَحْمَتُوْ یعنی اس کا بَاتِن ایسا ہوگا کہ اس میں رحمت ہوگی اس کا بَاتِن یعنی اس کا اندر یعنی اس دیوار کا اندر ایسا ہوگا جس میں رحمتی رحمت ہو یعنی جب دیوار ہائل کر دی جائے گی تو مومن جو ہیں وہ اندر دیوار کے ہیں اور منافق جو ہیں وہ باہر رہ گئے تو اس کا نقشہ کھیجا جا رہا ہے کہ بَاتِنُوْ فِيْهِ رَحْمَتُوْ اس دیوار کا اندر ایسا ہوگا کہ اس میں رحمت ہوگی وَزَاهِرُوْ اور اس کا ظاہر یعنی اس کے باہر والی جگہ یہ بھی مرکبِ اضافی یہ بھی مبتدہ مِن قِبَلِهِ الْعَزَابُ مِن جَار قِبَلِهِ مُزَاف حَازَمِير مُزَافِلَهِ مُزَافِلَهِ مِلْكَر مجرور جَار مجرور ملکر شِبُ جُمْلَہُ ہوکر خبر مقدم اور الْعَزَابُ مُبتدہ مُوخر مُبتدہ مُوخر اپنی خبر مقدم سے ملکر جملہ اسمیاں خبریاں ہوکر ظاہر ہو کے لئے خبر اور مُبتدہ اپنی خبر سے ملکر جملہ اسمیاں تو یہ دیکھیں دو جملہ اسمیاں ہم نے اس طریقے سے بنا لی ہے ساری باتیں بار بار وہی ہو رہی ہیں اب ترجمے پر نظر ڈالیں کہ جب دیوار ان کے درمیان حائل کر دی جائے گی تو دیوار ایسی ہوگی کہ اس کے اس کا باطن اس کے اندر والا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت ہی رحمت ہوگی وہاں پر اور جو اس کا ظاہر ہوگا یعنی اس کا باہر والا حصہ ہوگا اس کے سامنے عذاب ہوگا یعنی اس کے پاسکبل کا معنی جو ہے یہ اندہ کے معنی میں عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ وہ جو آئے تھی یومتر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورہم بین ایدیہم یعنی بین ایدیہم اس کی ہمیں ترکیب تو دیکھ لی تھی اور ایدن ورڈ پر بھی تفصیل سے بات ہوگی تھی لیکن اس کے معنی ہم نے کیا تھے کہ سامنے یہ سامنے کا مفہوم ایک سوال آیا تھا کہ یہ بین ایدیہم کے حوالے سے سامنے کا مفہوم کیسے پیدا ہوتا ہے عربی زبان میں محاورہ ہے یہ بین ایدیہم کی معنی آپ کو پتا ہے کہ درمیان کے لیے استعمال ہوتے ہیں یدن ہاتھ کے لیے اور یدن کا مصنع کیا استعمال ہوتا ہے یدانی اور یدانی کی حالت نصب اور جر کیا ہوتی ہے یدینی بین ایم مضاف بن کر آتا ہے تو ظاہر بات ہے مضاف کے بعد مضاف علیہ ہوگا اور یدین یدینی وہ اس لفظ استعمال ہوگا اگر یدینی کو میں مزید آگے مضاف بناؤں تو ظاہر بات ہے اس کا نون ڈروپ ہو جائے گا تو یہ کیا شکل بن جائے گی بین یدئی اور آگے پھر میں مضاف علیہ لہ رہا ہوں بین یدئی زیدن اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ زید کے دونوں ہاتھوں کے درمیان زید کے دونوں ہاتھوں کے درمیان اب یہ دونوں ہاتھوں کے درمیان بالا ذرا آپ دیکھیں حصہ یہ کیا ہوتا ہے یہ سامنے ہی ہوتا ہے نا اب بین یدئی زیدن کا پھر ہم ترجمہ کیا کریں گے زید کے سامنے اچھا اب یہاں پر زید کی جگہ پر اگر میں زمیر لاؤں تو کیا شکل بنے گی اس کو بھی زرہ دیکھ لیں بین یدئی ہی آپ کو بتایا ہے کہ ہاز امیر جو آپ کی اٹیجڈ ہو اس سے پہلے یا ساکن آ جائے تو اس پہ ہم زید ڈالتے ہیں فی ہی کی ایکزمپل سامنے بینہ یدہی یعنی اس کے سامنے پھر صورت الحجرات میں جو الفاظ ہیں ذرا ان کو بھی سامنے رکھیں وہ بھی کلیر ہو جائے گی کہ یاہی اللہ جین آمنو لا تقدمو بینہ یدئی اللہ ورسولی وہ الفاظ کیا ہے بینہ یدئی اللہ ورسولی اب یہ یا ساکن تھا یہاں پر یا پر زیر کیسے آگی یعنی آگے ملانے کے لیے یعنی اب یہاں پر زید کی جگہ اگر میں الف لاں والا کوئی اسم رکھ دوں ال والا دی کر دوں تو اب یہ دیکھیں دو ساکن ہیں از ساکنو ازا حررکہ ساکن کو جب حرکہ دی جاتی ہے تو پھر حرکہ بل کسرے تو اسے زیر کے ساتھ جو حرکہ دی جاتی ہے تو اس کو پھر ہم پڑھیں گے بینہ یدہ یل والا دی یہاں پر یہ بھی الفاظ ہے بینہ یدہ یل اللہ ورسولی یعنی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ان کے آگے تو آیت نمبر تیرہ ہماری صورت الحدید کی آج مکمل ہوگی ہے آیت نمبر چودہ اور مزید جو کوئی چیزیں رہ گئی ہیں اس کے حوالے سے یا اس میں جو آپ کے کوئی سوال آتا ہے اس میں انشاءاللہ اگلی لیکشن میں بات کریں گے سبحانہ کاللہ ہم وابی حمدکہ اشہدو اللہ 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 انتا استغفر کا وطوبہ